ادھکارہ میرہ کا نکاح کیس ادھکارہ میرہ کی والدہ کا بیان سامنے آ گیا ادھکارہ میرہ کی والدہ شفقت بیگم نے عدالتی فیصلے کو تسلیم کر لیا عتیقو رحمان ہی میرہ کا شوہر ہے شفقت بیگم کی جانب سے یہ کہا گیا عتیقو رحمان آئے اور نہ نفقہ دے میرہ کو لے جائے شفقت بیگم کی جانب سے یہ کہا گیا میں دونوں کے درمیان صلح کروانے کو تیار ہوں انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے اور عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرہ آج تک عتیقو رحمان کی میری ہیں میں میرہ کی والدہ اس فیصلے کا احترام کرتی ہوں اور عتیقو رحمان سے کہتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی دولن میرہ کو اپنے گھار لے جائے اور شریعت لا کے مطابق اس کا جو نان نفقہ بندہ ہے وہ ادا کرے اور میں اس میں صلح کروانے کے لیے اپنا کردار ادا زین مدنی حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں زین عدالتی فیصلے کے بعد میرہ کی والدہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے کیا آپ ڈیٹس ہیں اس معاملے پر؟ جی پلکل کلیوڈ انڈسٹری کی نامور ادا کر رہا ہے میرہ جن کا تقصیب نکاح کا جو کیس ہے وہ عدالت میں زیر سماعت تھا جس پر عدالت نے فیصلہ یہ دیا کہ میرہ ہی جو ہے وہ عتیق الرحمان کی جو ہے وہ اہلیاں ہیں وہ ہی ان کی بیوی ہیں اور اس فیصلے کے بعد اب ادا کر رہا میرہ کی والدہ نے بھی باقاعدہ طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا ہے اور عدالتی فیصلے کو بھی انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے یہ بیان جاری کیا ہے کہ وہ اس بات کو تہے دل سے مانتی ہیں اور عدالت کے فیصلے کا احترام کرتی ہیں کہ میرہ کے جو شوہر ہے وہ عتیق الرحمان ہی ہے اور اب عتیق الرحمان آئے اور نان نفکہ دے کر جو ہے اور جتنے بھی ان کے معاملات ہیں ان کے ساتھ وہ تیہ کر کے جو ہے میرہ کو ساتھ لے جائیں وہ صلح کرانے کے لیے بھی جو ہے وہ تیہار ہے اس حوالے سے ادا کر رہا میرہ کی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے خاموشی جو ہے وہ قائم ہے اور اس فیصلے کے بعد اور اب میرہ کی والدہ کے بیان آنے کے بعد جو ہے میرہ بلکل خاموش ہے اور میرہ کا جو یہ کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اب اپنے ایوکلا کے ہمراہ جلدی پریسٹون پر کروں سکرین بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے